اوم آمدہ 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 تاکھ پر میں اس کا اندھیکاری ہے یہ بھاونہ بلکل اپنے مند سے نکال دی عشور سب کو درشن دے سکتا ہے کیونکہ وہ سب کا سیارہ ہے سیارہ اپنے حسن پریمی سے ملنا پسند نہیں کرے گا ایک بات دوسری بات یہ کہ وہ اپنا آتما ہی ہے تو کیا کوئی سویم اپنی پراؤکتی کا اندھکاری ہوتا ہے کب میں میں کو پانے لائک نہیں ہوں یہ کلپ نہیں بلکل جھوٹی ہے ایسا پیسری بات یہ دیکھو جو چیز یہاں ہے اور ابھی ہے اور یہی ہے اور میں ہی ہوں ابھی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے اور میں ہی ہوں ایسی باتو کے ملنے میں اگر کوئی سلیر ہے تو یہ ہی ہے ہی ہے کہ اس میں ہماری روشی نہیں ہے پنے میں جو ہین بھاونا کا آروس ہے کہ میں ستری ہوں مجھے بھلا برحمت جان کہتے ہوگا تو میں پروش ہوں میں ہین ہوں تو یہ بھاونا جو ہے اپنے میں جو جینتہ کی بھاونا ہے وہ ہماری پیاس اور سادھنا کو مٹا دیتی ہے نہ ہمارے حردے میں سیاد سیدہ ہونے دیتی اور نہ تو سادھنا کرنے دیتی دیدان کا پشک نرگوش ہے یہ کہ اس میں بہت گذہی کی ضرورت نہیں ہے نہ میدھے یا نہ بہونا شورتیں یہ مطلب ہو کہ جب ہم بھی بیعکشان دینے لگ جائیں گے تو ہم کو بیدان کا گیان ہو جائے گا بیعکشان دینے کے ساتھ آتما کے گیان کا کوئی سنبند نہیں ہے بولے بھائی گلدھی بڑی چاہیے تو بڑے بڑے بیرشتر ہیں وخیل ہیں جج ہیں میتا ہیں دیش بیدیش کے راشتر پتی ہیں پرائنز منسٹر ہیں سارے دیش کا سمطالن کرتے ہیں لیکن ان کو کیا آتما گیان ہے ان کو کیا برہاں گیان ہے تو بڑے عہدے پر بیٹھنے سے یا آپ بیرشتر ہونے سے یا جج ہونے سے یا بجمان ہونے سے آتما گیان کا کوئی سنبند ایک معمولی سے معمولی آدمی بھی اس آتما گیان کو پرات کر پشتا ہے شری شنکرہ چاہز بھگوان نے مانڈک کے کاریکا کے بھاستے میں کہا ہے جے کےچا بھوانتی ہسنشتتا ہاں کےچلوں کے مہا گیانا سچ لو کو نگاہ دے اس شروع کاریکا کے بھاستے میں شنکرہ چاہز نے کہا کہ چاہے ستری ہو جے کےچانا ستری شودرہ دیا بھاست میں یہ کےچانا کا عرص لکھا ہوا ہے ستری شودرہ دیا چاہے ستری ہو چاہے شودر ہو تو آز آدھی سبج سے آپ ایسا بھی لے سکتے ہیں کہ چاہے پشو ہو پکشی ہو جدی اس میں مہا ذاکیار کھکے گرہان کی یوگیتہ ہے تو اس میں بہت بڑی بھدھی کی ضرورت نہیں ہے بھدھیمان لوگ کو اور زیادہ بھٹک جاتے ہیں اچھا تو کہو کہ بہت سرون کی ضرورت ہے تو بہت سرون کی ضرورت نہیں ہے نہ بہونا شروع دینا تو اپنی نینطہ جدی معلوم پڑتی ہے ستری ہونے سے سودر ہونے سے بھدھی کم ہونے سے یا شترون کم ہونے سے یا پروشن نہیں ہونے سے جدی اپنے میں اجوگتہ معلوم پڑتی ہے تو وہ بلکل گلت ہے سودرے کے گھر میں گھتنا ہو اور وہاں لکھا ہو کہ بنا اجاجت اندر آنا منع ہے تو مت جاؤ لیکن گھر اگر آپ نہیں ہو گئے اور وہاں لکھا ہو کہ بنا اجاجت اندر آنا منع ہے تو تم کیا آپنے گھر میں بھی بنا اجاجت کے نہیں جاؤ گے تو اپنے گھر میں دوسرے کسی سے اجاجت لیے بنا بھی جیسے پردیش کا ادھکار ہوتا ہے ایسے آرتمت جیان کے مارگ میں بنا کسی کی اجاجت لیے بھی چلنے کا حق ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے گھر میں جا رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم آتم جیان کے برحم جیان کے ادھکاری نہیں ہیں ایسی جو من میں ہین بھاونہ بیٹی ہوئی ہے وہ نکال دینا چاہیے پڑھا لکھا لکھا ہوئے نہ ہوئے پردانٹرامOKRشn کو ہی بہت پڑھے لکھے مہوں کو فرانتون کو تو برہن جیان تھا تو بہت ایسے مہاتمہ ہوئے ہیں جو بلکل ایک اکثر پڑھے لیسے نہیں فرانتون کی نشخہ بہت ان کی درجے کی دیکھنے میں آئی اب یہ کہو کہ ہمارا انتہ کرن شدن نہیں ہے ایسا کسی کسی کے من میں آتا ہے کہ ہمارے کام ہے من میں پروض ہے من میں لوگ ہے من میں موہ ہے من میں تو اتنی اشدی انتہ کرن میں رہتے ہوئے ہیں جان کہتے ہوگا تو اثر میں اشدی ہے کیا اشدی یہی ہے جو تم پرماتما کو آتما کو برہن کو پرماتور کو سوک کر کے دوسری چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہو یہی تو تمہارے انتہ کرن کی اشدی ہے اشدی کیا ہے تو تم برہن کے بارے میں سوچنا شروع کرو اور جس کچھن میں تم شروع کرتے ہو اُسری کچھن میں تمہارا انتہ کرن شد ہو جاتا ہے اُس کے لیے جڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تم یہاں آ کر سبسنگ میں بھرتی پر بیٹھتے ہو اور ایک گھنٹے کے لیے دنیا کا سب کام کھوڑ دیتے ہو تو اُس سمیت تمہارا انتہ کرن شد نہیں ہے تو اور کب انتہ کرن تمہارا شد ہوگا تو ایک اِس سے تنبند میں ایک بات آپ سوچنا آتا ہوں بیوانت میں کہیں بھی یہ بات نہیں کہیں گئی ہے میں بڑے دعوے کے ساتھ بھی بات بول پا میں ایسے بولتا ہوں جیسے بیدانت کا کوئی پننہ ہم سے باتی نہ ہو بھلا ہاں کوئی لائن ہماری جانکاری کے باہر نہ ہو ہے نا اتنی پرامانکتہ کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ بیدانت میں یہ بات کہیں نہیں کہیں گئی ہے کہ کتنی دیر تک تین منٹ تین گھنٹے تین مہینے تین برس کتنی دیر تک انتقرن شد رہے تب جان ہوتا ہے یہ بات کہیں نہیں کہیں گئی ہے جس کچھن میں جان ہوتا ہے وہ کچھن ہی انتقرن کی بات سویت شدی ہے ایک کچھن میں بھی ہو سکتا ہے شکرم بھول دھرم آتما ست وچانت نگست قتی کاؤن تیر پرتی جانے تو دیر نہیں ہے تو بہت لوگوں کی من میں یہ پرتیبند یہ اڑچن سانسکرٹ میں پرتیبند بولتے ہیں ہندی میں اڑچن بولتے ہیں ماروالی لوگ اناس بولتے ہیں اناس اس چیز کو اپنے اور برحم گیان کے بیچ میں بلکل مت آنے دیو کہ تمہارا انتقرن اشد ہے اور تم اسی عذرکاری نہیں ہو یہ جو صادق ورن کرتا ہے کہے پرم ستو اے برحم دیو اے آتما دیو بس میں تو تمہیں کو برن کرنا کہتا ہوں میرے لیے تمہارے سوائے اور کوئی نہ رہے بس اسو سربتشو اس کو بولتے ہیں سانسکرٹ میں اس کے لیے ایک شبد ہے اسو سربتشو جس کا اپنا کوئی نہیں ہے جس کا اپنا کچھ نہیں ہے آسو جس کا سو مانے سویہ آدمیہ اور کچھ نہیں ہے اس کو آسو کہتے ہیں وہ آسو سالب سکار نہیں دن سے سکار چٹی والا سکار آسو 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 گوڑے والا نہیں گوڑے والا نہیں ہاں ستی والا ہاں تو یہ سیتی بولتا ہے نا ستیتی جیسے بامبائی ستیتی تو اس میں تو دن سے سکار ہے نا آہاں 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 آسو 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 شوہ نہیں جس کا سوہ مانے آتما اور آتمی ہے کچھ نہیں ہے جو دے کو میں نہیں مانتا ہے اور جو دے کے سمبندھیوں کو میرا نہیں مانتا ہے جو پنچ بھوٹ اور پنچ بھوٹ سے بنی ہوئی چیزوں کو میں اور میری نہیں مانتا ہے ہاں وہ پردیس انتردرشتی والا جو سمجیاتی ہے اس دنیاتی کا سربت و کیا ہے کہ اس کا سربت و یہی ہے بھوٹ تو ایک یہ بات آپ کو سنائی جینکہ کا بھاؤت ہو انتر کرنے شدی کی سنبندوں دو شد اوہ کئی لوگ کہتے ہیں بھوٹ بھوٹ اپنے پاس اکٹھا کرنے کی جو کریا ہے گندی چیز جو چیز اپنے حق ہی نہیں ہے اس کو اپنے پاس اکٹھا کرنے کی کریا جب کی جاتی ہے تب انتر کرنے اشد ہو جاتا ہے تو جیسے اپنی پتنی کے سوائے دوسری استری اپنے دھن کے سوائے دوسرا دھن اپنے کرترد کے سوائے دوسرا کرم جب اس کا ہم پریگرہ کرتے ہیں تب انتر کرنے اشد ہوتا ہے 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 چھت کی چلچلتہ سے انتہ کرن اشد ہوتا ہے اس لئے چلچلتہ کا پیاد کرو تب انتہ کرن شد ہوگا چار بات آپ کو سنایتا ہے حرم سے بھوگ کے سیاگ سے صدبھاونا سے اور چھت کی چلچلتہ کے پیاد اچھا اب ایک بات آپ کو یہ سناتا ہوں کہ سب سے زیادہ دامی بات یہی ہے دامی مانے قیمتی ہو ملوان گاپاری لوگ آپس میں بات چلتے ہیں تو دام کو بہت بڑا سمجھتے ہیں تو جب بات دامی ہو جاتی ہے تو اس بات کو بھی بڑی سمجھتے ہیں سب سے زیادہ قیمتی بات یہ ہے کہ کرم بھوگ بھاونا اور ایک آگرفہ ان چاروں کو جرہاں ایک اور ڈالو ان کی اوپے چھا کرو اور میں شدھ بھدھ مخت ساکشی مردکار عدویتی یہ ہوں عطوہ پرماسما شدھ بھدھ مخت ساکشی مردکار ہے اپنے شنطن کی دشا بدل دو یہ پانچمی بات ہے اور سب سے قیمتی بات یہ ہے کہ یدی منوشہ نے اپنے شنطن کی دشا بدل دی تو اس کا چط بھی ایک آگرفہ ہو جائے گا اس کی بھاونا بھی پوطر ہو جائے گی بھوگ کا پیاغ بھی ہو جائے گا اور کرم بھی شد ہو جائے گا کیونکہ سب کے مول میں سب کے بھی سر چنطن بیٹھا ہوا ہے تم اگر راشتر پتی ہو تو تمہارا کبھان منتری یہ چنطن ہی ہے یہ چنطن ہی راشتر پتی کو صلاح دیتا ہے کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو ہے نا تو جدی چنطن کی دشا بدل گئی تو تمہارا انتقرہ شد ہو گیا اب آپ انتقرہ کی شدھی کے لیے بلکل چنطیت نہ ہو کیونکہ انتقرہ شدھی کے لیے چنطیت ہونا بھی اشدھی ہے کیونکہ وہاں چنطن کا بشہ برحم نہیں رہا انتقرہ ہو جائے چنطن کا بشہ جب شد نہیں رہا چنطن کا بشہ اشد انتقرہ ہو گیا تو چنطن اشد ہو جانے سے انتقرہ شدھی نہیں ہوگی اس لیے اصل میں برحم کی اترکت پرماتما کی اترکت آتما کی اترکت اور کسی کا چنطن ہی انتقرہ کی اشدھی ہے اور چنطن میں پریورتن کر دو انتقرہ شدھی ہو گئی یہ شت شدھی پر بڑے بڑے بیعکان ہوتے ہیں اور بڑے بڑے گرنٹ لکھے ہو گئے ہیں ہم نے آپ کو یہ جو پانچ بڑھاگ انتقرہ کرن کی شدھی کا بتایا ہے یہ سار سار ہے یہ اترکت سار سار ہے تو تمیتاں برحمانا بیبیدی شنطی جگے نہ دانے نہ تپسا آنا چکے نہ یہ دھرم بڑھاگ ہے پریکش لوکان کرم چپان برحمانو نروید مائیات یہ بھوگ کا سیاگ ہے بہراغ نروید مائیات پرماتما کا ہی انساندھان کرو شروطبیو منطبیو ندزیہ ستبیہا اموم یجو اموم یجو بھگوان کی آرادنا کرو یہ صدباؤنا کا بیباگ ہے اور یدہ پنچاوتشتھانتے گیانانی منطبہ یہ ایک آگرطہ کا بیبھاگ ہے اور تد بجگیاتسو تد برحم یہ شنطن کا بیبھاگ ہے یہ پانچو بیبھاگ شروطی سے صدہ ہے اور دھرم بیبھاگ اور بھوگ بیبھاگ دربی آشرت ہے شریر میں ہوتا ہے اور بھاونہ من میں ہوتی ہے اور ایک آگرطہ چت میں ہوتی ہے اور ان سب کا مو برماتما کی اور موڑ دینا یمے وائشو برنو تے تینل بھیہا یہ جو ورن ہے دھرم کے دوارا بھی اسی کا برن ویراغی کے دوارا بھی اسی کا برن صدباؤنا کے دوارا بھی اسی کا برن ایک آگرطہ کے دوارا بھی اسی کا برن اور شنطن کے دوارا بھی اسی کا برن جمعیوہ ایشو برنو تے تینل بھیہا اب آپ کو یہ بات سناتے ہیں کہ یہ جو دنیا دیکھتی ہے جس کے لئے سنسکرت میں بڑا بہیا سبد ہے پرپنج پرپنج مانے پانچ کا بستار پانچ گیانندریاں جو ہماری ہیں نا پرپنج آنکھ نے ایک گان کچھ آنکھ نے پھیلایا کچھ کان نے پھیلایا کچھ ناکھ نے پھیلایا کچھ توجہ نے پھیلایا کچھ جبا نے پھیلایا پانچوں نے پرپنج رچا ہے پانچ کرمندریوں نے کچھ پرپنج رچا پانچ گیانندریوں نے کچھ پرپنج رچا پانچ بشیوں نے کچھ پرپنج رچا یہ سب پانچ 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 کا کھیل ہے پانچ برتیاں ہیں کلسٹ ہیں پانچ اکلسٹ ہیں پانچ سمادی ہیں پانچ انتکرن ہیں تو ان سب میں کیا ہے کی اکتی بھاتی اور پریہ ہے اتنے معلوم پڑھتا ہے کہ پریہ ہے کہ بس یہ تین اور تین نہیں ہیں ایک ہیں اکتی کے بینا بھاتی نہیں اکتی بھاتی کے بینا اکتی نہیں اکتی بھاتی کے بینا پریہ نہیں پریہ کے بینا اکتی بھاتی نہیں پریہ مانے آتما اپنا آتا پریہ مانے اپنا آتا دوسرا نہیں ہو اپنے آتے کے بینا ہے بھی نہیں بول سکتے معلوم پڑھتا ہے بھی نہیں بول سکتے اور ہے کے بینا معلوم پڑھے بینا ہے نا آتما بھی نہیں بول سکتے تو اصل میں اکتی بھاتی پریہ یہ کسی چیز کا ہے ایسا ہونا معلوم پڑھتا ہے ایسا معلوم پڑھنا اور اپنا آپ یہ تین چیز نہیں ہے بلکل ایک ہے اور جو الگ الگ نام اور الگ الگ روپ معلوم پڑھتے ہیں وہ بدلتے ہوئے ہیں روپ بھی بدلتے ہیں اور نام بھی بدلتے ہیں تو نام اور روپ تو فرفراتے ہیں اور افتی بھاتی پریے جو ہے وہ ستھر رہتا ہے تو آپ کو یہ اکشال کرنا چاہیے کہ چاہے نام کچھ بھی ہوئے چاہے خدا گفت نام ہوئے چاہے عشور پتاد ہوئے وہ ہندو مسلم حمکرتی کی بات دوسری ہے نام چاہے ہاتھی ہوگا ہے چاہے چیتی ہوگا ہے اور روپ اس کا چھوٹا ہو چاہے بڑا ہوگا ہے لیکن افتی ہے کے بینا کوئی نام روپ نہیں ہو سکتا معلوم پڑے بینا کوئی نام روپ نہیں ہو سکتا پہلے آتما کے ہوئے بینا کوئی نام روپ نہیں ہو سکتا ہے میں نام روپ ہوتا ہے جیان میں نام روپ معلوم پڑتا ہے افتی نام روپ کے آروپ کا عدشتان ہے اور جیان نام روپ کا پرکاچک ہے اور نام روپ پھرکھراتے ہیں اور جیان اور عدار ایک ہے جیان اور عدشتان ایک ہے جی تورسا تیک ہے اور یہ اپنا آتما ہے تو یہ جتنی سرشتی معلوم پڑتی ہے مٹی پانی آگ ہوا آکاش اور جتنی سرشتی معلوم پڑتی ہے دیوتا پسو پکشی منوش اس سب میں الگ الگ نام ہونے پر بھی اور الگ الگ روپ اور آکار ہونے پر بھی ہے سچدانند برحمہی ہے سچدانند نارائے نہیں اب اوہ سباز لگانے کے بعد بتاتا ہے یہ بدلنے والے اور پھرنے والے ہیں اور جھوٹ موٹ پیارے لگنے والے جھوٹ موٹ ہے اور جھوٹ موٹ جھوٹ موٹ ہے کا نام روپ ہوتا ہے اور جھوٹ موٹ جو معلوم پڑتا ہے اس کا نام روپ ہوتا ہے اور جھوٹ موٹ جو پیارا لگتا ہے اس کا نام روپ ہوتا ہے تو نام روپ والا ہے نام روپ والا معلوم پڑھنا نام روپ والا اور پیارہ ان میں سے نام روپ کو نکال دو بس نام روپ کو نکال دو تو نرہکار ابشتان نربشہ بیان اور بھوگ گرہت بھوگ گرہت پیار پری اور یہ بھوگ رہیت بھوگتا بھوگ کے بھاو سے رہیت آنند بھوگتا اور بھوگ کے بھیج سے رہیت آنند گیاتا اور گین کے بھیج سے رہیت گیان اور کرتا اور کرم کرتا اور آکار ان کے بھیج سے رہیت نشکری ستہ نربشہِ گیان اور نربھوگِ آنن یہ اپنے آتما کا سوروپ ہے تو نام روپ کو لڑو مت نام روپ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے نام روپ کی لڑائی کیا ہے کہ ایک نے کہا کہ جو پرم تتو ہے اس کا نام خدا ہے دوسرے نے کہا نہیں گاڑ ہے قدیسرے نے کہا عشور ہے تو نام کے لئے لڑائی ہو جائے گی ایک نے کہا کالا ہے ایک نے کہا نیلا ہے ایک نے کہا پیلا ہے ایک نے کہا چھوٹا ہے ایک نے کہا بڑا ہے ایک نے کہا باقا ہے ایک نے کہا سیدھا ہے اس بات کے لئے لڑائی ہو جائے گی تو جب آکار اور نام کو پکڑو گے تب تو ہوگی لڑائی تو اس لئے نام اور روپ جو حیث رہنے دو اس میں لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہے تو رہے لیکن تم ان کو چھوڑ کر کے ایک بار بیٹھ جاؤ تو یہ سمادھی باہر دکھتا رہے تب بھی نام روپ کو چھوڑ کر کے باہر کو دیکھ سکتے ہو اور ہردہ میں آکھ بند کر کے بیٹھو اور ہردہ میں دیکھو کہ نام روپ نہیں ہے تو بھی چل سکتا ہے دونوں طرح سے دونوں طرح سے یہ بات چل سکتی ہے تو اسی نام اور روپ کو چھوڑنے کے لیے کوئی آلم بن لینا کی نہیں لینا یہ سوال ہے تو بڑے بڑے دیر پورش ہوتے ہیں جو آلم بن نہیں لیتے ہیں ان کو کوئی بھلا برا تھوڑے کہتا ہے اب دیکھ لیو آپ تو آلم بن لینے میں کہ یدی منوشہ تو اپنے پاؤں سے نہ چل سکتا ہو تو دوسرے کا سہارہ لے کر کے اپنے لکش پر پہنچنا کوئی پاپ ہے 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 نا یدی آنکھ سے ٹھیک نہ دیکھتا ہو تو چشمہ لگانا چشمہ لگانا کوئی اپراد ہے یہ چشمہ دیکھنے میں اب دیکھو ایسا ہوتا ہے یہاں لوگ بیٹھتے ہیں نا تو ہم کو اور لوگوں کا موہ نہیں دیکھتا ہے ادھر تو روشنی آتی ہے تو جب ہم ایسے کر دیتے ہیں نا ایسے ایسے کر دیتے ہیں تو سب کا موہ دکھتا ہے یہ نہیں سمجھنا کہ آنکھ سے نہیں دکھتا ہے آنکھ سے دکھتا ہے پر یہ روشنی کا جو سامنے والی روشنی کا جو پرتبند ہے نا اس پرتبند کو ہٹانے کے لیے بیچ میں ہاتھ جو روشنی کے بیچ میں کیا سب کا موہ بالکل ٹھیک جو کنارے بیٹھیں ہیں ان کو بھی پیٹان لیتا ہوں تو یہ کیا ہے کہ یہ کوئی ہاتھ ایسے لگا کے دیکھنا کوئی اپراد تو نہیں ہے کوئی پاپ تو نہیں ہے ایسی آنٹ سے نہیں دیکھتا ہے تو چشمہ لگانا کوئی پاپ نہیں ہے اپراد نہیں ہے کسی پرکار سمادھی جو ہے وہ نربیکلپ اور سبیکلپ دو طرح کی ہوتی ہے جب کسی لکش پر پہنچنا ہوتا ہے تو وہاں پہنچنے کے لئے ایک کرم ہوتا ہے کہ اسے کہسے پاؤں رکھیں اس کو سیڑھی بولتے ہیں اسی کا نام سمپردائے ہے ویدانت سمپردائے کس کو کہتے ہیں ویدانت سمپردائے کہتے ہیں ادھیکاری جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں سے لکش تک پہنچنے کے لئے جب ہم کسی کرم تو سویکار کرتے ہیں تو اس کرم کا نام سمپردائے ہو جاتا ہے اس سویکرت کرم کا نام اس سویکرت کرم کا نام سمپردائے ہے اس راستے سے چلے جاؤ تھوڑا دائیں گھوم جانا تھوڑا بائیں گھوم جانا تھوڑا سیدھے چلنا بلکل نام کی سیدھ میں چلوگے تو دوسری جگہ پہنچ جاؤگے تھوڑا آڑے ٹیڑے ہو کے چلوگے اب کوئی کہے میرے درائی میں سیدھے چلے جاؤ پریم کٹی مل جائے گی تو وہ نریمان پوائنٹ پر سیدھے پہنچ جائے گا پریم کٹی نہیں آ رہے گا تو یہ جو پریم کٹی پہنچنے کے لئے ہے نا پریم کٹی پہنچنے کے لئے کوئی چارج کیٹ سے آیا تو بولے بھائی تھوڑا داہینیں گھومنا تھوڑا بائیں گھومنا ہے نا پھر سیدھے جانا دیکھنا یہ ملتا ہے تو یہ جو بتایا ہوا مارگت کرم ہے اسی کو سمپردائے بولتے ہیں آپ کو بیچ میں ایک دوسری بات کناتا ہوں یہ دنیا ہم لوگوں کو سب پرمانوں سے معلوم پڑتی ہے جیو سے دنیا سچی معلوم پڑتی ہے کہ ناک سے بھی سچی معلوم پڑتی ہے آنک سے بھی سچی معلوم پڑتی ہے سوچا سے بھی سچی معلوم پڑتی ہے کان سے بھی سچی معلوم پڑتی ہے اپنے من اور حضی سے بھی سچی معلوم پڑتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے اوزار ہیں ان سب اوزاروں سے یہ دنیا ہی چھوٹس معلوم پڑتی ہے آپ کو جب تک کچھ ملے گا نہیں اس کو چھوڑ نہیں سکتے رہے آروپی تم نشد جتے اپداد تب ہی ہو سکتا ہے جب اس کا نشد کرنے کے لیے کوئی سہارا ملے تم آتما سکتا میں درشتہ ہو کر بیٹھو دیکھو درشے کے ساتھ جو تمہاری گانٹ ہے وہ کھل جائے تم سرب کارن کارن پرمیشور کا دھیان کر کے بیٹھو دیکھو یہ جو درشے میں تھوٹ پناہ ہے بھوگ پناہ ہے یہ کٹ جائے گا سرب کارن کارن پرمیشور کا دھیان کر کے ان سے تعداد مکر لو تو کارن کے ساتھ کارن کے ساتھ تمہارا جو موہ ہے وہ چھوٹ جائے گا سری اوڑیا بابا جی مراج ایک بات بتا سکتا دیکھو گرکت کے لیے برف کا ایک ٹکڑا اور ایک جگمک جگمک کرتا ہوا موٹی دونوں برابر ہیں کہ کیوں کہوں اس کو برف تو کھانا نہیں ہے اور موٹی کا جیور پہننا نہیں ہے اور دونوں میں سے کسی کا سنگرہ کرنا نہیں ہے تو وہ دونوں ایک کیسے ہیں کہ دونوں ایک اس لیے ہیں کہ دونوں پانی ہیں براب کا ٹکڑا بھی پانی ہے اور وہ جناب یا جو موٹی ہے تو وہ بھی پانی ہے تو کارن پر درشتی جانے پر براب کی جلی اور موٹی دونوں برابر ہو جاتے ہیں یہ کارن پر درشتی اس کو کارن پر درشتی بولتا ہوں ایک بھائی دیکھے وہ لوگوں کو رکھ سندور اور چندرودہ دیا کرتے تھے کوئی روگ ہوا تو رکھ سندور دیا چندرودہ دیا وہ رکھ دیا وہ بھرس مجھے ہمارے ایک مہاتمہ تھے ان کے پاس کوئی روگی آتا تھا تو جو چیز ہاتھ میں آجاتی کوئی گھاس آجاتا ترن آجاتا وہ ہی دے دیتے اور اس سے روگ اچھا ہو جاتا ہجاروں لوگوں کا روگ اچھا ہوتا کمہراج یہ کیا چمککار ہے یہ کیا جادو ہے کہ ارے باوہ جو رسندور میں ہے وہی اس ترن میں بھی ہے وہی اس دھات میں بھی ہے اس طرح کارن کارن جو غستو ہے نا اس پر درشتی ہونی چاہیے اس کی پہچان ہونی چاہیے اور آپ کو جب کارن کا ساکھ شاک کار آپ کو ہوگا تو کار جسے بیراغ ہو جائے گا جگت کا کارن جو نہیں ہے چیتن عشور ہے اور جب درشتا سوروک سے آپ بیٹھیں گے تو درشت سے اسنگ ہو جائیں گے اور جب درشتا اور عشور صدو پلکشت شد چیتن نکا جب جیو ساکشے اور اسور ساکشے چیتن نکی ایک تاکہ بود ہوگا تو دوئیس بلکل کٹ جائے گا دوئیس کی نبرتے کا یہی اپائے ہیں تو آؤ نام روپ کی اپیک چھا کرو اور ست چت آنند جان ستا اور آتم آنند یہ اول ہتنے دیکھو باہر دیکھو کی بھیتر دیکھو یہ شرط نہیں ہے تب کیا ہوگا بولے سمادھی لگ جائے گی سمادھم جب سمادھی ملے گی ہمارے تو روز یہ ست سنگ ہوتا تھا اور یہ بابا جی مراج کیا پرائہ ست سنگ کا مکھے بشوجو رہا میں کوئی دس بارہ برس تک ان کے سمپرک میں رہا سمپرک میں رہا اور پہنچان جو ہے وہ کوئی سترہ کھارہ برس بھی کل رہے تو پرائہ ست سنگ کا مول بشہ یہ ہوتا تھا کہ برہماکار برتی کا کیا سوروپ ہے یہ سب اور نہیں ہنس ہنس میں جتنے جگ یاسو تھے وہ پرائہ برہماکار برتی کا کیا سوروپ ہے اسی بشہ پر پر چا کرتے ہیں تو ہم لوگ سمادھی کا نشید کرتے ہیں سمادھی بکشیت کی نبرتی کا نام تو سمادھی ہے پرنتو اجیان کی جو نبرتی ہے اس میں اجیان کے ساتھ سمادھی کی دشمنی نہیں ہے بکشیت کے ساتھ سمادھی کی دشمنی ہے بکشیت کو مٹا کر سمادھی لگتی ہے پر اجیان کو مٹا کر سمادھی لگتی ہو ایسا نہیں ہے ادھان ہوتا ہے مانے پردنیا معلوم نہیں پڑتی اتنے ہی ہوتا ہے سمادھی میں اس میں کوئی چیز معلوم پڑے کی نہ پڑے اس سے اجیان کی نبرتی نہیں ہو سکتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اب ان کی بات آگ سکنا لیکن تمہیں جب برحمت گیان ہوگا تو سمادھی بابیت ہوگی کی نہیں مانے سمادھی مٹھیا ہے یہ گیان ہوگا کی نہیں جب برحمت گیان ہوگا تب سمادھی مٹھیا ہے یہ گیان ہوگا کی نہیں ہوگا کہ تو ہوگا مہارا کیونکہ سمادھی تو ایک انتک کرن میں ہوتی ہے سمادھی کوئی تکٹو میں تو ہوتی نہیں انتک کرن میں سمادھی ہوتی ہے انتک کرن چنجل ہوتا ہے انتک کرن سمادھی ہوتا ہے یہ تو آدھاس کی ایک عوستہ ہے چتکی ایک عوستہ ہے سمادھی آدھاس کی ایک عوستہ ہے سمادھی تکٹو کے ساتھ اس کا کوئی سنبند نہیں ہے تو جب عدشت خان کا گیان ہوگا مانے برحمت کا گیان ہوگا آتما اور برم کی اکتا کا گیان ہوگا تو انصف کرن کے مکشاپنے کا گیان ہوگا اور اس میں لکھنے والی سمادھی کے مکشاپن کا بھی گیان ہوگا ہے یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے مہراج کیا ٹھیک ہے مہراج تو آج یہ تم بتاؤ کہ جیات کا بات ہوتا ہے کیا جیات کا بات ہوتا ہے جانی ہوئی چیز کو ہم جھوٹی یا سچی سمجھ سکتے ہیں انجانی چیز کو ہم جھوٹی سمجھ سکتے ہیں نہ سچی سمجھ سکتے ہیں اگیان تو اگیان نہیں ہے اگیان میں جھوٹی سمجھتے ہو تو بھی گلت اور اگیان میں سچی سمجھتے ہو تو بھی گلت تو یہ بات بھی ٹھیک ہے تو بولے پھر تو سمادھی کیا ہوتی ہے یہ معلوم پڑھنا چاہیے تو بولے مہراج پھر معلوم پڑھنے کا تو عرق یہی ہوتا ہے جو چیز جیات ہو بھی ہے تو پرابتہ ہی ہوتی ہے کہاں دیکھو شب سن کے گھوڑانا میں چاہے سمادھی مانے سریر ستھر کر کے جو سمادھی ہوتی ہے سو نہیں جو پرانایام کر کے سمادھی ہوتی ہے سو نہیں جو درشیا کار برکتی ہوتی ہے جو دھیا کار برکتی ہوتی ہے سو سمادھی نہیں جو سرپوٹی کا لے ہو جاتا ہے سو سمادھی نہیں بھاونہ کے پرکرس سے یا بھیاش کے پرکرس سے اتپن ہونے والی سمادھی نہیں چنطن میں آتما اور برم کی ایکتہ کے ساتھ جو تعدات میں ہے مانے کیول بیچار سے ہی جو سمادھی لگ جاتی ہے اس سمادھی بیچار سے بھی سمادھی ہوتی ہے کیول ابھیاش سے ہی سمادھی نہیں ہوتی ہے سمادھی کا عرص ہے سرپوپی کا ابھان تو ابھان میں ابھان کے لیے ابھان کا بھی ابھان ہوتا ہے ابھان کی صدی بھی ابھان سے ہی ہوتی ہے بینا ابھان کے ابھان کے صدی نہیں ہوتی ہے اتنی دیر تک ہماری سمادھی لگی رہی یہ بھی ابھان ہی ہوتا ہے ابھان کا ہی مشہ ہے اس لیے آروپیتم نشدیت ہے یہ جو پانچ منٹ کے لیے یا پانچ گھنٹے کے لیے یا پانچ مہینے کے لیے یا پانچ لاکھ ورش کے لیے جو سمادھی لگی وہ لگی ہوئی جو سمادھی ہے وہ اپنے سوروپ میں نہیں ہے اس کا نشد ہوتا ہے یہ بیدانت کا یہ بیدانت کا صدھانت ہے کیونکہ اپنا سوروپ تو عزیدی عبرہم ہے اچھا تو آپ دیکھو سمادھی کی بات شروع کرتے ہیں یہ سمادھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک سبکلپ اور ایک نربکلپ بکلپ مانے بیدھ کلپنا سہیت اور نربکلپ مانے بیدھ کلپنا رہیت بکلپ مانے بیدھتو کی کلپنا بی مانے بیدھتا اور کلپ مانے کلپنا بیدھتا کی کلپنا بولے سمادھی ہوگی تو بیدھتا کی کلپنا کیسی جب سمادھی ہے تب بیدھتا کی کلپنا نہیں ہے اور بیدھتا کی کلپنا ہے تب سمادھی نہیں ہے بولے ہاں کلپنا دو طرح سے ہوتی ہے ایک کلپنا ہوتی ہے سنسار میں پھتانے والی اور ایک کلپنا ہوتی ہے سنسار سے چھڑانے والی دیکھو جب ہم اشور سے پریم کرتے ہیں تو دنیا کی جو دکھ دینے والی محبت ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں تو اشور سے جو محبت ہے وہ دنیا سے چھڑانے والی ہے اور دنیا کے کسی آدمی سے پسو سے پکشی سے جو محبت ہے وہ دنیا میں باندھنے والی ہے تو محبت بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک باندھنے والی ایک چھڑانے والی تو یہ جو بکلپ ہوتا ہے وہ بکلپ بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک باندھنے والا اور ایک چھڑانے والا یہ بکلپ ایک شمعہ ہوتی ہے جس میں عالم بن رہتا ہے عالم بن مانے سہارا اور ایک شمعہ ہوتی ہے جس میں عالم بن معنی سہارا کوئی نہیں رہتا نر بکلپ تو بکلپ کیا ہے تو اصل میں شبدہ گیان آنو پاپی بس پسونیو بکلپ آہا ہے ہمارے جوگ درشن کے آجاز گولتے ہیں کہ بکلپ کیا ہے اس بکلپ کا بھی نروض کرنا تیجے اس کو بھی مارو تو بکلپ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ دیکھو ہم یہ بولیں کہ یہ سمیاتی کا شریر ہے کہ یہ برامن کا شریر ہے تو آپ کو اس باقے میں کوئی دوست تو نہیں لگتا ہوگا برامن کا شریر ہے اصل میں شریر کے سوائے برامن اور کچھ نہیں ہے اس لیے شریر اور برامن میں جو سمبند کی کلپنا ہے وہ جھوٹی ہے یہ برامنی کمار کا شریر ہے سنسکرپ میں ایسے بولیں کہ یہ برامنی پتی ہیں تو اس کو گالی بولتے ہیں سنسکرپ میں اس کا نام گالی ہے جیسے کوئی برامن ہے نا اب بھول میں ایسے بولے ہو کہ میں برامنی کا پتی ہوں تو اس کا ارسوا کہ وہ برامن نہیں ہے برامنی پتی بولنے کی ضرورت ہے یہ برامن بولنے کی ضرورت ہے کہ میں برامن ہوں وہ تو چھتری ہو اور اپنے کو برامنی پتی بولے کہ ہمارے ایک رکھیل برامنی ہے اور اس کا میں پتی ہوں تک تو یہ بات چل سکتی ہے کہ میں برامنی پتی ہوں بلکل بکلپ ہے اگر برامن اپنے کو برامنی پتی بولے تو بلکل بکلپ ہے یہ بلکل جھوٹی چیز ہے برامن کمارس سریرم یہ برامن کمار کا شریر ہے تو برامن کا کمار برامن ہی ہوتا ہے اسی لئے برامن سبد سے پھر اپتیارسک پرتے نہیں ہوگا برامن سیاپتیم پمان برامنی ایسے نہیں ہوگا جیسے دسرفت سیاپتیم پمان دہ سرپی پیسے نہیں ہوگا برامن جاتی ہے اس لئے باپ بھی برامن اور بیٹا بھی برامن یہ برامن کا بیٹا ہے یہ کہنے کا عارض ہوگا کسی دوسری جاس کی اس طریقے میں پیدا ہوا ہے تو کیوں جوڑتے ہو تو برامن ہے اس کو کہا کیوں جوڑتے ہو یہ منوش شکاہ شریر ہے عرصہ دیتر پسو بھرا جو آئے یہ پروش کی چیتنہ یہ پروش کی چیتنہ ہے آتما کی چیتنہ بولے آتما اچیتن ہے تب نا اس کی چیتنہ اس سے جنا ہوگی یہ بکلپ ہے یہ بکلپ کسی کو بولتا ہے تو بکلپ کا عرصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز تو نہیں ہوتی ہے لیکن اس کا سہارہ لے کر کے بستو کو سمجھا جاتا ہے تو لے سب بکلپ سمادھی کیا ہے اور بکلپ یہی ہے راہو کا سر آپ کو دیکھو باقے میں کوئی دوش معلوم پڑتا ہے راہو کا سر بولے بابا راہو اور سر کا ہی نام تو راہو ہے سر کا ہی نام راہو ہے تو راہو کا سر کوئی ایک دوسرا اور سر ہوگا کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا ہے تو اسی کو بکلپ بولتا ہے معنی بکلپ نہ ہونے دوسری چیز نہ ہونے پر بھی اس دھنگ سے بولا جائے کہ دوسری معلوم پڑے اس کو بکلپ بولتا ہے تو درش شاہب سبی کلپ سمادھی کا پہلے برہن کرتا ہے درش شاہب سبدانو بدھینو سبی کلپ پھنردھا ایک سمادھی لگتی ہے تو درش شاہب سہارہ لے کر لگاتے ہیں اور ایک شب کا سہارہ لے کر لگاتے ہیں سمادھی اور ایک بینہ سہارہ کے لگاتے ہیں تو درش شاہب سہارہ لے کر لگاتے ہیں اور شب میں کل ساکھ بھول جاؤں پھر بولنے میں تو ابھی آپ سے بتائیں اس کا ہم لوگوں نے بڑا ہتار سیڑھا سیڑھا لگا رکھتا ہے ہم ایسے بولتے تھے سمادھی چار پرکار کے رکھتے ہیں دو نہیں چار ایسے بیٹھ کے ہوش لوگوں پر جیسے دو ہیچوں کا ہاں تین ہونا چاہیے چار ہونا چاہیے پانچ ہونا چاہیے ایسے سوچتے تھے اور پھر آکھ بند کر کے بیٹھتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے اس کا عرص ایسا ہوتا ہے عرص کا ساکشات کار ہوتا ہے جیسے دیکھو یہ گھڑی ہے ہاتھ میں ہے نہ گھڑی ہاتھ میں ہے یہ گھڑی شبد کا عرص ہے اور شبد کہاں ہے موہ سے بولتا ہے گھڑی 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 تو شبد ہے compte اور عرص ہے ہاتھ میں اور اس شبد کا یہی عرص ہے یہ گیان کہاں ہے تربے میں جوہے جوہے سو بیٹھر ہے نہیں گیان جب ہم گھڑی بولتے ہیں تو اسی عرص کا بود ہوتا ہے اسی ارث کا نام گھڑی ہے اسی چیز کا نام گھڑی ہے اور جب ہم موں سے گھڑی بولتے ہیں بچے سے کہتے ہیں بیٹا گھڑی لاؤ تو جا کے اٹھا لاتا ہے اور کوئی دکھا کے پوچھتا ہے بچہ اٹھا کے پوچھتا ہے پتا جی اس کا کیا نام ہے اس کا نام گھڑی ہے تو بستو کا نام گھڑی بتا دیتے ہیں اور جب ہم بینا بستو کے ہی گھڑی لانے کو کہتے ہیں تو بچہ اٹھا کے لے آتا ہے تو شبد ہے گھڑی اور ارث ہے گھڑی اور دونوں کے سمبند کا گیان کہاں ہے کہہ ردے میں اب یہ تین چیز تین جگہ ہو گئی ہے سمادھی کب لگے گی جب یہ تینوں چیز تین جگہ نہیں رہے گی ایک جگہ ہو جائے گی گھڑی ارث گھڑی شبد گھڑی گیا مانے جس گیان میں سے شبد اور ارث نکلتے ہیں اسی گیان میں جب ارث اور شبد کا لے ہو جائے گا جب گیانہ ترکت شبد اور ارث کا بھان نہیں ہوگا تو اس کا نام سمادھی ہو جائے گا کیول گیان کا رہنا اور شبد ارث کا نہ رہنا نہ بھاتنا اس کو بولتا ہے سمادھی اس کا عرقہ نہیں ہے کہ باہر کی گھڑی خوب جائے گی یہ اس کا مطلب نہیں ہے یا ہماری ایہا کوس میں گھڑی نام نہیں رہے گا یا ہماری جیب میں گو ہیتی شبدہا گو ہیتی گیانم گائے نام کی چیز گائے نام اور گائے گیان یہ تینوں جب اپنا تین پنا چھوڑ کر ایک ہو جاتے ہیں جب ان کا تین پنا نہیں بھاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے سمادھی سمادھی معنی شبد اور ارث دونوں کو گیان میں دفنا دینا جیسے مرے ہوئے شریر کو مٹی میں دفنا دیتے ہیں وہ اسے شبد اور ارث کو گیان میں دفنا دینا اس کا نام ہے سمادھی سمادھی معنی قبر کس کی قبر کہ شبد اور ارث کی قبر سنیاتی لوگوں کو مرنے پر سمادھی دی جاتے ہیں بھلا ان کو جندگی میں سمادھی کی کوئی جلد نہیں دی مرنے پر بھی سمادھی ہو جاتی ہو سمادھی معنی سم معنی سمعک آدھان معنی رکھنا شبد اور ارث کو ایسی گیان کی پیٹی میں رکھ دینا ایسی روشنی میں رکھنا جہاں شبد اور ارث دونوں نہیں معلوم پڑھیں کہ اول روشنی روشنی رہ جائے اب بیدانت کی درشتی پر اس کا وطار کرتے ہیں تو یہ چار پرکار کی ہوتی ہے پہلے چار پرکار جو اس کے ہیں ہم نے یہی پڑھتے سمعے یہ سب بیچار کیا ہے بھلا جب یہ پستک میں نے پڑھی تھی اور کب قصد 32-33 میں جب موکل پور کے بابا کا درشن کرنے کے لیے جاتے تھے یہ کتاب بھی وہی ہے یہ ہو جو ہم ہاتھ میں اپنے رکھتے تھے یہ وہی کتاب ہے تو اس سمیں اس پر پیچار جواں تھا درشیانو بیدھ شبدانو بیدھ اوہیانو بیدھ اور اوہیانو بیدھ چار پرکار کی سمعہ دلو تک دیکھو من میں کتنی باتیں آتی ہیں اور جاتے ہیں من کیا ہے ایک سڑک ہے میرے لائن اسٹیشن کے ساتھ ایک پہلے موڈی داکٹر رہتا تھا یہ بات بھی تیس ورس پہلے کے ہے پچیس ورس پہلے کے پچیس ورس پہلے کے پچیس ورس پہلے کے تو ہمارے ایک مطر نے وہاں آپریسن کروایا تھا آتھ کا تو ہم جا کے سمیاسی سے ان کے پاس جا کے ہم بیٹھتے تھے تو کبھی کبھی کرسی پر باہر بیٹھتے دو دو چار چار گھنٹے بیٹھتے ہم نے اپنی آنکھ سے وہ سب کار سے پیٹ کھول کی میں نے کہا ڈاکٹر سے کہ ہم کو دکھا دو کہ یہ پیسے کٹتا ہے پربودھانم ہے نا پربودھانم سرپتے ان کا آپریسن ہوا تھا آتھ کا تو میں ان کے ساتھ آیا تھا تو میں نے کہا ہم کو دکھاؤ کہ تم لوگ پیسے کٹتے ہو پیٹ چیر دیا دو دکڑے کر دیا اور وہ بھراج کیسی سے کیسی سے جیسے روار کی نلی کٹتے ہیں پیٹی کٹے ہو پسینہ ہو گیا دیکھ لیا اب تو وہاں بیٹھتے تھے تو ہجاروں موٹر ہیں جو ادھر کی سڑک ہے نا اس پر سے گزرتے کہاں جا رہا ہے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں کبھی کبھی سامنے ایکسیڈنٹ بجاتا تھا تو وہ بھی دیکھتے کبھی موٹر بہت بڑھیا دنگ سے کوڑی کلاتا ہوا وہ بھی دیکھتے کبھی اچھی موٹر جاتے کبھی پرانے جوانے کی پندت موتیلال نے روکھی جیسی موٹر تھی وہ اچھی موٹر نکلتے تو اچھی موٹر جاتی قراب موٹر جاتی تیجی سے جاتی مندی سے جاتی ایکسیڈنٹ ہو جاتا کوئی تھا ہرکمہ اترتا لیکن ہم اوپر بیٹھے اس کو دیکھتے رہتے جیسے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ جائیں اور نالے میں چاہے سور چرے چاہے ہاتھی گھومے چاہے پانی نکلے چاہے گندگی جائے چوٹی پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے ایسی مراج من میں چل چلتا میں کئی پرکار کی برکیاں کبھی مردہ گھومتا ہوا نکل جاتا ہے کبھی دیوتا گھومتا ہوا نکل جاتا ہے کبھی مہاتمہ گھومتا ہوا نکل جاتا ہے کبھی گندہ گھومتا ہوا نکل جاتا ہے یہ ہمارا من کیا ہے کہ ایک چلتی ہوئی کالوہ دیوی کی سڑک ہے ہے نا یہ تو ہے ہمارا من کاما دیا اس میں یہ نہیں کہ اچھی اچھی باتیں آتی ہیں کام کرود لوگ آ کے بھی بہ جاتے ہیں اور ہم کا ان سے اوپر بلکل ساکشی چیتن کے روپ میں بیٹھے رہتے ہیں نہ وہ آنے جانے والے ہمارے کوئی رشتے دار ہیں نہ ناتے دار ہیں نہ میں ہوں نہ میرا ہے میں بھی سڑک پر گھومنے کو نہیں جاتا میرے لوگ بھی گھومنے کو نہ وہ گھومنے والے نہ میں ہوں اور نہ میرے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی سمبند نہیں بلکل اسن اسی پرکار من کی سڑک میں جیسے فلم بھری ہوئی ہوتی ہے اور فلم میں سے نکل نکل کر کے درش پردے پر آتے ہیں جاتے ہیں بہتے ہیں مرتے ہیں مٹتے ہیں لڑتے ہیں جگڑتے ہیں پیار کرتے ہیں لیکن وہ سب سڑک پر ہو رہا ہے اور یہ چیتن جو ہے اس کو درش ہو رہا ہے دیکھ رہا ہے تو دیکھو درش دیکھ رہا ہے پرنت میں اس کا اسنگ درشتہ پاکش جی چیتن ہیں اس پرکار سے درشتہ کو دیکھتے ہوئے بھی اسنگ چیتن کے روپ میں کیوال اس کو دیکھنا سمبند کو کاٹ دینا یہ سمبند شبد ہے نا سمبند سمبند مانے بندھان بندھ میں سم جڑ گیا نا بند بندھ مانے بندھان اور سم مانے سمیت کسی کے ساتھ بھلی بھاپی بند جانا گاٹ جوڑ کے بند جانا گاٹ جوڑ کے بند جانا گلوہیاں ڈال کے بند جانا بج پاس میں بند جانا بچے کو چھاتی سے باندھ لینا اس کا نام ہے سمبند بند بندان اور سم سمیت بھلی بھاپی بندان اس کا نام ہے سمبند تو پہلی سمادھی یہ ہے کہ من میں باہر کے درشی کی بات نہیں ہے من میں جو درشی دکھائی پڑتے ہیں ان کے ساتھ اپنے سمبند کو کاٹ دو تو وہ بکلپ تو ہے چیز کوئی نہیں ہے کلپ نہیں ہے اس لیے بچے بکلپ سمادھی ہے وہاں بستو کوئی نہیں ہے کیول بستوں کی کلپنا ہے جیسے فلم میں جیسے فلم میں نہ کوئی سینے تاریکہ ہے کوئی سینے سٹار فلم میں نہیں ہے کیول تصویر ہے وہاں چیز توڑی ہے وہاں وہاں نہ ابھی نیتہ ہے نہ ابھی نیتری ہے وہ بنا ہوئے فلم میں جو تصویر کے سنسکار ہیں وہ دکھائی پڑتے جا رہے ہیں اسی پرکار من میں جو تُمہارے سنسکار بھرے ہوئے ہیں وہ پردے پر دیکھتے جا رہے ہیں وہ نہ تم ہو نہ تمہارے ہیں اس سمبند کو کاٹ دینا اس کو درشیہ آنوبد درشیہ سے ملی ہوئی مشتر یہ چیتن درشتہ اور درشیہ دونوں کا مشترن ہونے پر بھی اسنگتہ کی جو درشتی ہے اس کو سبکلپ سمادھی بولتے ہیں ایک دوسری طرح کی سبکلپ سمادھی ہوتی ہے اس میں نام کا بید شبد کا بید ہوتی ہے اس میں سبد ملا رہتا ہے اب آگے کی چرچہ پھر اور سمادھیوں کی چرچہ کل کریں بہتا ہے